دس سال مودی جی کے شاصل کے ہوئے ہیں اور ان دس ورشوں میں دیش کی ارتیبستہ بہت مضبوط ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ارتیبستہ کے لیے ہمارا وپاری ہے اور صرف وہی نہیں ہے بلکہ سماجی پریبطن کا بھی ایک بہت بڑا مہم مادھیم ہے کیونکہ بھی دیمان بھی ہوتا ہے اور ارتیبستہ بس پکڑ ہوتی ہے تو آج یہاں پر دیشوں پر چچا ہوگی کہ ان سرکار نے پر دیش سرکار نے کس طرح سے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشحاظ جیتنے اور سب کے پریاس کو سملک کیا ہے کیسے ہمارے این بھی پاریوں ہمارے دیش کی ارتیبستہ کو مضبوط کرنے میں ہر اس طرح کا کام کیا ہے اور مودی جی نے اور جین سرکار نے کیسے ان بھی پاریوں کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہے خاص طور سے کوویٹ کی جو مار پڑی اس مار کے بعد کیسے ارتیبستہ کو کھڑا کرنے میں ان لوگ نے اپنا یوگدان دیا ہے آج اس کی چرچہ ہوگی اور آپ کی جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ جو برگ ہے یہ بھارتی بنتتہ پاٹی کا پہلی جن سرکار سمرتھک رہا ہے اور اس سمرتھک اسی رائے کیونکہ جانتے تھے کہ سدھانتوں کی ادھار پر اور چار بھارا کی ادھار پر بھارتی جن تپاٹی بہت سرشکتے ہیں تو آج یہیں چلے گا سبھی لوگ بولیں سب لوگ بولیں اپنے بشہ بھی رکھیں اور یہ ہمارے ایجنڈا کا بنے گا کیونکہ جب سرکار کا ہمارا منچسٹر بننے لگتا ہے سنکال پتر بنتا ہے تو جو یہاں چلچار اٹھے ہیں ان کو اس میں سملت کرنے کا پیاس کیا جائے گا سنکال پتر بنتا ہے